کہاں لے کے جا رہے ہیں دے ہی نہیں رہے ہم کو بھئی میں نے کہا آپ ابھی کمنٹری کر لے نا آپ اپنے یہ آگے بھئی باست بھائی کی اپلیکیشن یہاں میں انٹرنیٹ کنیکٹ نہ ہونے کے ایسے نہیں کھلی اور انہوں نے سنیپ شاٹ لے کے رکھا تھا جس کے ایسے ان کو لائن سے باہر کر دیا اور یہ ریاض الجنہ کہنا انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو دو جنل بھائی ہمارا دن سٹارٹ ہوا ہے تو ہم آج کا دن آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے جہاں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ حرم بھی آپ کو لے کے جائیں گے مزید انبی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو کل رات میں جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو میں ریالائز بعد میں ہوا دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگا روم ہم بڑے خوشتے جذباتی تھے ہیں عبدالوازی رہی لیکن جو ہوتے میں ریالائز ہوا کہ بھائی یہ روم کچھ چھوٹا نہیں ہے تو باہر دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ ون بیڈ تو ہم نے بولا ہے رہی سا کرو دے تو کون آئے گا ملتا ہم نے ہوتل والوں کو بولا کہ بھائی جن اس کو آپ چینج کریں دو روم مطلب دو کی بکیں ہماری تو آپ نے ایک کا پکڑا دی ہم کو تو وہ ابھی چینج کر رہے ہیں صحیح ہے تو ابھی ہم نے سامان وامان کھولا نہیں تھا صحیح جیسی وہ آتے ہیں روم چینج کرتے ہیں روم بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور پھر تیار ہوکے فریش ہوکے آرام سے چلیں گے حرم میں تو دن سٹارٹ کریں آپ ہمارے ساتھ آجائیں جی چچا بات کرلی چلیں بھائی روم ہو گیا ہمارا چینج اب مجھا رہے ہیں یہ سامان آگیا ٹرالی پہ جی عبدالباسل بھائی کھا ہے یہ آگیا ہمارا الحمدللہ نیا روم یہ سارا سامان آجائے گا اور یہاں پہ چلیں تھوڑا سا کھلا کھلا بات روم ہے صحیح آسانی ہو گئی بالکل اور یہ ہو گیا جی عبدالباسل بھائی کیا کہتے ہیں صحیح آسان صحیح آسان آہا تھوڑا سپیس ہے کھلا کھلا ہو گیا ماشاءاللہ اور یہ دیکھ لیں آپ لوگ مدینہ کی گلیاں کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اور یہ کونسا سٹیل نے ٹوپی بہنی ہے ٹوپی کے اوپر نماز علی ٹوپی کے اوپر کیپ لے کر آنے کیا اچھا لے کر آنی تھی چلیں بھائی یہ دروم کا مسئلہ ہو گیا اب ہم نے آرام سے فریش ہونا ہے اور اس کے حرم جانا ہے لیکن پہلے بھوک لگ رہی ہے کچھ خانہ خانہ ہے آن بھائی کہ آپ کا بھائی تیار ہو گیا ہے اور میں پاس سب سے اچھا شلوار کمیز یہی تھا جو مجھے ہیدر آباس سے گفت ملا تھا تو میں نے بولا کہ مدینہ جاؤں گا انشاءاللہ تو یہ پہنوں گا اور میں تیار ہو گیا ہوں عبدالباسل بھائی شاہر لے کے جیسے ہی نکلتے ہیں ہم لوگ کے چاہتے ہیں حرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سفید شلوار کمیز سفید ٹوپی کسی کو پھنا ہی تو نہیں تھی اور آمیر بھائی بھی آگئے اچھا بھائی اسلام کیسے آپ خیریہ سے ہیں ٹک ٹک آمیر بھائی نے ماشاءاللہ بلاک پہنا ہے اور عبدالباسل نے وائٹ پہنا ہے اچھا سین بتائے کیا ہوا کل رات کو ہم لوگوں نے چیک ان کیا ہم لوگ گئے دو بندے تھے ہم لوگ کے ایک چھوٹے روم میں اور آمیر بھائی کو روم ملا وہ بڑا یہی والا ایسی طرح کا لیول کا روم ملا تو یہ سین ہو گیا تو پھر اب آمدلہ ہمیں بھی آپ کا والے مل گئے سین روم ٹھیک ہے اور لیکن آمیر بھائی اوپر آلے فلوٹ پہ ہیں اگر ہم یہاں سے سیڈیوں سے جائیں مطلب ہم یہاں سے سراغ کرتے ہیں آمیر بھائی کے گھر سے نکلیں گے ایسا ہی ہے نا چلیں بھائی چلیں یہاں پر بھی شعوز ونیوی ہے بندہ اود بھی بناوا ہے یہاں پر ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ پر باد میں اور ہم لوگ گیٹ نمبر 5 سے جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں صحیح اور بالکل رائٹ سائٹ پر جیسے ہی ٹرن ہوں گے انشاءاللہ تو مسجد نبی کا احاطہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا تمام جب میں آیا تھا تو یہیں پہ پینچھے گلی کے اندر مہارہ خرپلتا ہے تو یہ دیکھیں سب لوگ جا رہے ہیں نماز کی تیاری سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں مسجد نبی کا سہن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور دروش شریف آپ لوگ بھی پڑھیں یہ منظر دیکھ کے صلو اللہ یہ وہ گلیاں ہیں کہ جس میں انسان ایک مرتبہ آ جائے اور یہاں سے گزر جائے اس کا کہیں واپس جانے کا دل نہیں کرتا گیٹ نمبر 328 سے ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں بسم اللہ گرمی کی شدد اتنی ہوتی ہے کہ جس میں یہ پانکھے سے پانی ہو رہا ہوتا ہے نکل رہا ہوتا ہے مسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بڑا سکون ملتا ہے گر آپ اس پانکھے کے بلکل نیچے ہوں اور یہ پانی آپ کے اوپر آ رہا ہو تو آپ کو بڑا جائے اچھا لگتا ہے موسیقی 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 دھول ہے لیکن دیکھیں بلکل سکون ہے بلکل سکون ہے دیکھیں باب السلام سے جو ہے نا ہم لوگ انٹر ہوں گے ٹھیک ہے یہ بلکل سامنے جو آپ کو دروازہ نظر آرہا ہے اس کا نام ہے باب السلام یہاں سے ہم انشاءاللہ انٹر ہوں گے اور بلکل سٹریٹ جائیں گے اور سلام عرض کرتے ہوئے پھر وہاں سے باہر نکلیں گے پہلے یہ ایریا پورا اوپن ہوتا تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا بند ہے یہ ایریا اوپن ہوتا تھا لیکن آپ انہوں نے بند کر دیا ہے تا تاکہ منظم طریقے سے لوگ جائیں اور سلام عرض کر کے واپس باہر آئیں تو اسی لئے پورا گھوم کے جانا پڑتا ہے وہاں سے پوری لائن آتی ہے اور اس کے پوری لائن یہاں سینٹر ہوتی ہے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے درواز شریف پڑھتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سامنے ریاض الجنہ کے اندر خوش نصیب لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں نوافل ادا کر رہے ہیں بلکل سامنے آپ دیکھیں یہ جو سامنے لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ کہاں جا رہے ہیں یہ ریاض الجنہ کہندہ انہوں نے اپوائنمنٹ لیا ہوگا ایت مرنا اپلیکیشن ہے اس کے پر آپ کو جو اپوائنمنٹ لیتا ہے اس کے اکورڈنگ لی آپ یہاں جاتے ہیں پھر یہاں سے ہی آپ کو اندر جانے دیں گے اور وہاں پہ آپ جو نوافل ادا کر سکیں گے دیکھیں بھائی لیفٹ میں سے ہی ہم لوگ اترے صحیح ہیں مجھے ایک چیز یاد ہے ہی تماملہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ حرم میں نماز کے ٹائم پہ جب آپ اترے ہوتے ہیں لیفٹ کے اندر جارے ہوتے ہیں الگ الگ نشنالیٹی کے لوگ ایک ہی ساتھ جارے ہوتے ہیں اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے دیکھیں کچھ ملیشیا کے لوگ تھے کچھ انڈیا سے تھے کچھ بنگلہ دیش سے تھے سب مکس ہو کے ایک ساتھ جا رہے ہیں ہم دیکھیں حرم کی طرف ٹھیک ہے ایک اور بات مجھے یاد آئی وہ یہ یاد آئی کہ اس لیفٹ کے اندر سترہ لوگوں کی کیپیسٹی تھی صحیح ہے یہاں پہ لوگ اس حساب سے ہی اندر آتے ہیں لیکن اگر ابھی کراچی ہوتا تو جب تک ٹی 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 آواز نہیں آتی بھائی نے تب تک کوئی بھی لفٹ سے اتر تھا نہیں ہوتا اتنے لوڈ ہو جاتے ہیں بھائی اب ہم مصر کی نماز کے لیے آگئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کچھ دیر عبادت کریں گے انشاءاللہ سکون سے بلکل تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ کرتے ہیں بند اور رات کو ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ اور رات کو کچھ سپیشل آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے چلے بھائی بیک ٹو ورک آمیر بھائی کی روم میں آئے ہیں ہم لوگ صحیح اور دیکھتے ہیں کیا چلے اور یہ ہمارے آمیر بھائی السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریس ہیں ٹھیک 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 ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کو یہ بڑا والا ہی روم ملاتا سہی ہے اور یہ کیا ماشاءاللہ دکان لگئی ہوئی آپ نے یہ کتنے کتنے ریال کا مل رہا ہے بھائی ساوان سا ربتا ہے پانچ ماش رہا ہے لگا خرید لو بیٹا تمہیں چاہیے تو خرید لو یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے یہ کیا کہ آپ مل رہے ہیں اور یہ منٹ کی ٹیپ لیٹ میں یہ کیا ہے ائر بارڈ کیا ہے یہ وائٹبین بوسٹ ہے یہ لو بیٹا تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے بوسٹ کرنے کی یہ تم کھال ہو پاری اچھا یہ کیا یہ گرین ٹی مینٹ زبادث بھائی مینٹ یہ اس پر بات کریں کچھ اس پر بات کریں اس کے کچھ مناسب کر لیں چلیں ایسی ہی دے دیں اس کو چل رکھ لے بھائی نہیں کہ نہیں ہم یہاں پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے آج رات میں کھانا کیا ہے اب اس کے اوپر پوری مشاورت ہو گی پوری جو ہے وہ سامل نے ایک بڑا اجلاس بیٹھا ہے اور جیسے پنچائت بیٹھے اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کال آگے بھائی کال آگے بھائی کال آگے بھائی کال آگے بھائی کال آگے کیا تھا کیس کی کال تھی ماما میں جن我覺得 کوئی ماما نہیں ہے میرے شکر Hyun ابریو اور میں ان لوگوں کے پسے اٹھا ہوں لیکن میں آمیر بھائی اٹھا ہوں امر بھائی پولا پھر آپ کو 3 آپشان اور آمیر بھائی اٹھ کو آپ جار سے پر اٹھا یہان 없어요 نمبر 1 a pizza نمبر 2 a pizza a 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 نمبر ون اور نمبر دو کینسل ہو گیا اور نمبر تری انہوں نے دن کردی بوجھوں تو جانے چل رہے ہیں صحیح یہ اٹھائی کابدل باسے بھائی آپ کریں اب نکال لیں اس کو ذرا بار ٹھیک ہے اور اب بتائیں کہ یہ کیا ہے آپ پس کیا تھا یہ بوتل کھولنے کا لگا پس کر دی نا پھر سوائی والی بات کر دی جی آمیر بھائی آپ بتائیں کہ آمیر بھائی یہ جو ہے نا دینٹس ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنی تنگ کو سکرپ کریں اچھا مطبع تنگ کلینر آپ کیا سکتے ہیں یہ بیٹا تو بوتل کھول لے سے نہیں نہیں کھول لے تو بوتل کھول لے یہ آج کام آیا ہے جو ازاربند باند ہے واہ بھائی بھائی ازاربند ڈالا ہے آمیر بھائی بھائی ہم بندہ ہو جا رہے ہیں سناکس وغیرہ کی طلب ہو رہی دی جیسے ہم لوگ لفت میں آنے لگے ہیں تو انت بھائی ہے حنیر بھائی یہ نہیںww حنیر بھائی تو بھی فعلال پاکستان ہے میں مستفا فعلال تا ایر ساتھ امرار بھائی گر تو خیرونو گر جا رہے ہیں وہ خوڑا کنکیز بھائی ہے انیویں ہم آگے بھائی دیدا ہو سہی ہے جیسے کبھے کھانے کا دل کروں گا تھا تھوڑی سی creving ہو رہی ہے نہیں یہ نہیں آئے گا یہ جیسے پیٹ سے ٹکایا ہے تمہارا بھی بطن بنی ہو گا یہ کیا؟ یہ اپنی تو کیا ہے ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں آپ لوگوں کو ہساتے رہتے ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو انجوائے کرے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ پورا دین عبدالباسد بھائی اپنے آفس کے اندر زیادر کام ہے ادھر ادھر بھاگا ہم دوڑ یہ وہ پینچنلی لائے میں بھی پورا دین آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے کام ہوں گا بندہ ایک تھوڑا سی سٹریش میں آ جاتا ٹھیک ہے لیکن جب ہم ملتے ہیں تو ہم تھوڑا سی تفریح کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا ہستے ہیں اور ہسنا چاہیے زندگی تو دیکھیں ویسے ہی گزر جائے گا یا تو آپ اسٹریش میں گزار لیں یا تو آپ ہستے گیلتے گزار لیں اور ہمیں دیکھتے آپ لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں تو ہم اور انجوائے کرتے ہیں یہ کوشش ہوتی ہے یہ کھانے کا دل کر رہی ہے نہیں نہیں یہ بالکل وہ شاہی کے نہیں آتے وہ جو چپ ساتے اس طرح کے چیزیس ٹائپ کے یہ چپس آگے یہ چک کریں یہ تو لال کلر کے بھائی یہ دیکھیں ہیں اور یہ ایم این ایم اس کے ساتھ مکس کر کے کھاؤ گے ہم نے ہلکا بھلکا چپ سپس کا بھی سیٹ اپ کر لیا اب ڈینر کے لئے ہمارا تیہ ہو گیا پیزا صحیح ہے تو اب مغرب کے بعد آئے گا پیزا تو اس کے اوپر ملیں گے تب تک ہم حرم جا رہے ہیں نماز کے لئے بھائی اب سب چھوڑ دیں آپ لوگ صحیح ہے سب چھوڑ چھاڑ کدھر آ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ پیزا آ گیا ہے اور اس پورے سفر میں ابھی تک ہم لوگوں نے پیزا نہیں نپٹایا تو آج ہم نپٹائیں گے یہ دیکھیں بھائی ڈومینوز کی پیزا ہیں اب کون سے فلیورز ہیں کیا سین ہیں یہ آپ لوگوں کو بھی بعد میں بدا چلے گا ہمارے سعودی بھائی نے ہمیں کچھ گفت بھیجوایا تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بھیجوایا یہ سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں اور ای تنگ کہ یہ خجور ہے کون سی خجور ہے ماشاءاللہ 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 آپ چیک کریں یہ بیسٹ کوالیٹی کی اجوا خجور ہے ٹھیک ہے نا بیسٹ کوالیٹی کی آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس جیسی اجوا خجور میں نے کبھی بھی نہیں کھائی ہے صحیح ہے یہ مطلب جو فریش فارم سے جو نکلتی ہے اجوا وہ انہوں نے بھیجوائی ہے صحیح ہے لازٹ ٹائم بھی ہمیں دی تھی تو اس چیز کا مجھے انتاز آئے کہ یہ ماشاءاللہ کس لیول کی اجوا خجور ہے ٹھیک ہے نا اجوا تو ویسے ہی ماشاءاللہ زبردست ہے لیکن اس کے اندرز ظاہر ہے ڈیفرنٹ کوالیٹیز آتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا عبدالباسد بھائی نکالیئے کے ذرا سب سے بیس گفت ہے یہ مدینہ کا کارپٹ ہے میرے خیال سے یہ کیا ہے ہاں یہ تسبیح کے بارے میں بھی بتا رہے تھے میں ان سے ڈیٹیل پوچھوں گا یہ تسبیح بڑی خاص ہے یہ بتا رہے تھے ٹھیک ہے اور یہ مدینہ کا کارپٹ ہے ٹھیک ہے اور مدینہ سے مراد یہ ہے کہ مدینہ کارپٹ یہ دیکھیں نماز پڑھنے کے لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں ان کا بھائی ٹھیک ہے دوسرے کے اندر بھی کارپٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے آلہ پیزا سے بلکل ڈیفرنٹ ہے ہاں دیکھنے میں بریڈی ڈیفرنٹ ہے اس کے آج یہ جو ٹاپنگ شاپنگ یہ وہ سب کچھ ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم ٹرائے کرتے ہیں اچھا بلکل ڈالگ ہے اچھا بھائی ایک clarity آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو میں نے آپ لوگوں کو کارپٹ دکھا ہے مدینہ کارپٹ اس کے بارے میں تھوڑی سی clarity دے دوں میں نے ابھی سعودی بھائی سے کال پر پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ وہ کارپٹس ہیں جس فیکٹری سے حرم کے لئے کارپٹس بن کے آتے ہیں مزید انبی کے لئے یہ بھی اسی فیکٹری سے بن کے آیا ہے لیکن یہ direct مطلب آپ کو باہر باہر سی آپ کو مل گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے ایک انہوں نے مجھے پہلے بیجا تھا پاکستان میں صحیح ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ حرم سے ہوتا ہوا ہے مطلب وہ حرم میں استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ نکال کے پھر جو ہے وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو مطلب جو یہاں پہ ہائی لیگل کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں تو وہ پھر میرے پاس اس طریقے سے آیا تھا لیکن یہ دو جو ہیں یہ حرم میں نہیں گئے ہیں البتہ اسی فیکٹری سے بنے ہیں جس فیکٹری سے حرم کے لئے بن کے آتے ہیں اور یہ ہمیں انہوں نے تحفہ دے دیا بھائی رات والا جو سلسلہ تھا وہ تو ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے دکھائیں گے لیکن ابھی آج آپ کے اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جن سے ہماری ملاقات اچانک پلائن ہو گئی ہے سید اب ہم ان کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارے ہوتل کے نیچے ہمارے ویٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اس کے پاس ان کے ساتھ کہیں چکر لگانے جاتے ہیں بھائی طبی آپ نے کھانا آنا کھایا نہیں کھایا نہیں کھانا نہیں کھانا میں نے بھی نہیں کھایا تو ہم کھانا آنا کھانے کیلئے سلتے ہیں ٹھیک ہے دوسری شپ لگا دو اور یہ ماشاءاللہ ہمارے زبیر ریاض بھائی اسلام علیکم کیسے آپ بھائی خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹاک یہ سپرائز تھا بھائی ٹھیک ہے نا اور رات والا ایک اور ہے صحیح ہے تو ابھی زبیر بھائی آگئے ہیں زبیر بھائی نے مولا کہ کھانا آپ لوگوں نے نہیں کھایا تو ساتھ چل کے کھائیں گے تو ہم نے ویسے تو کھا لیا ہے لیکن اپس کی بات ہے کہ جب انہوں نے انوائٹ کیا ہے تو ہم ایک اور بار کھا سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ترکیش ریسٹران میں جا رہے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ مدینہ کا فیمیس ہے ماشاءاللہ اچھا آپ دیکھیں گے آج میرے خال سے رش بھی شہز زیادہ ہو ویکنڈ کی ویسے ویسے ہاں ویکنڈ کی وجہ سے بھی اور جاتر عرب جو دوست ہیں وہ بھی سب نکلتے ہیں اچھا 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 آپ نے ختم کر دیا آپ نے یہ آگیا صحیح ہے فتائر ال ترکی بولتا ہے اس کو اس کو ایسے لیں اور یہ دیکھے یہ اچھا یہ سمجھدار ہے بھائی ہاں اچھا روٹی کے ساتھ کھا رہا ہے بسم اللہ روٹی ہے روٹی کے اوپر جو ہے وہ کچھ پیزا ٹائپ کی ٹاپنگ ہوئی بھی لیکن اس کے پر کیا چیز ہیں پیزا کے ایسے نہیں ہوتے پیزا کے مختلف ہوتے ہیں ہم آسان الفا سے رہتان کی کوشش کریں کیمہ ہوگا صحیح ہے چیز ہے تمہاٹر ہے اور گھنیا ہے صحیح اور اس سرہ کی اوپر کچھ دیا ہے صحیح چیزوں کی ٹاپنگ بنا کے روٹی کے بھٹی ہے اس کو گرنٹر پڈال کریں صحیح صحیح یہ سین ہے بھائی بھائی اب یہ کچھ بار بی کیو سین بھی آگیا ہے زبیر بھائی یہ کیا چکن ہے یہ چکن ہے اس کو کیا بولتے ہیں لوگ یہاں پہ ششتا اوک بولتے ہیں ششتا اوک بار بی کیو جو ہے بڑے بازے گئے بھائی ہم آ گئے ہیں میٹھا کھانے کے لئے صحیح ہے کونس کے اس کیم سپیل بھی یہ مدینہ کے سب سے بیسٹ آئس کریں اچھا یہ چیک کریں آپ پستے کی جو ٹوپنگ ہوئی کی ہے یہ ہو 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 کہاں لے کے جا رہے ہیں دے ہی نہیں رہے ہیں ہم کو بھائی یہ ایسے مگو رہے ہیں میں نےیاں کونس کیوں نے.. کہاںはいی کمنٹری کر لے کہاں کونس کو آپ کے بھائی لیکن کریب سے دکھائیں لوگ فیل کریں یہ چیز ہو 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 وہ ہے کہاں شکریہ دیں انہوں نے وقت دیا آپ کو صحیح ہے زم prisoners بھائی شکریہ شکریہ مطلب آج کا ہمیں اپوائنمنٹ مل گیا رات کے دو بچے کا تو اب ہم جو ہے وہ مسجد نبی یہ دیکھیں سامنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ وہاں پر نوافل پڑھنے کا موقع ملے گا ہم تینوں کو لکھلی جو ہے وہ اپوائنمنٹ مل گیا تھا ٹھیک ہے اور اب انشاءاللہ ریاض الجنہ آپ کو دکھا دیں وہ دیکھیں تین بچے سو رہے ہیں مجھے بچوں کو دیکھ کے عبدالکبیر اور محمد احمد کی یاد آگئی ہے کل تو لائن ہی نہیں تھی بھائی بلکل آج تو یہ دیکھیں یہاں سے لائن سٹارٹ ہو رہی ہے اور وہ گھوم کے سامنے سے لائن آگے پھر وہاں جا رہی ہے یہ سین ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایکٹیف دکھا رہا ہے صحیح ہے یہ پاس ہے آپ کا بسکلی اس پر ٹائم آرہا ہے صحیح ہے ٹائم لکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں دو بجے سے ڈھائی بجے کے تک کے درمیان یہ آئیں گے ان کو اندر جانے دیجے گا سیکنڈ آف سپٹیمبر ٹھیک ہے نا تو یہ ایکٹیف آ رہا ہوگا یہ اپوائنمنٹ ہے آپ کا یہ آپ ان کو دکھائیں اور یہ اندر آنے دیں گے ابھی ہم قریب آگئے ہیں کافی میں نے اور آمیر بھائی نے یہ اپلیکیشن کھول کے رکھی بھی تھی جس کے پر یہ دیکھیں بلنک کر رہا ہے لیکن باسد بھائی کی اپلیکیشن یہاں میں انٹرنیٹ کنیکٹ نہ ہونے کے ایسے نہیں کھلی اور انہوں نے سناپ شوٹ لے کے رکھا جس کے ایسے ان کو لائن سے باہر کر دیا اب وہ کھڑے میں کسی سے ہر سپٹ کنیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں بھائی فائنلی انٹری ہو گئی ہے سو یہ بابن نسا دور نمبر 39 اور یہ ریاض الجنہ کے اندھے انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ دیکھیں بہت بڑی اپورٹنٹی اب بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ نماز کرنے کا موقع ملنا ہے بلکل الحمدللہ ریاض الجنہ میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ انشاءاللہ نوافل عدا کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اللہ پاک کیسے مدد کرتا ہے صحیح ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا انٹرنٹیم پہ ابدل باسید کو پکڑ کے بھائی چلو بیٹا گوڑی شابش آجو بھار آجو صحیح بھولا آجو بھار آجو تمہارا سنیپ شارٹ لیا ہے سنیپ شارٹ میں دون امری ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو آپ ایڈٹ کر کے اس کی جپیک فائل بنا کے دکھا سکتے ہو تو وہ شارپ ہے انہوں نے بھولا چلو بیٹا بھار تو وہاں پہ جو ہے نا ایک بچہ آگیا پیچھے سے ہاتھ آئے باسید بھائی کیا ہوا تو وہ ہمیں فالو کرتا تھا تو اس نے ہوت سپورٹ دیا مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہوت سپورٹ سے کنیکٹ ہو جاتی اپلیکیشن پھل جاتی وہ دیکھ لیتے تو وہ کام ہو گیا الحمدلہ اور باسد بھائی بھی آگئے الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے کہ ناوافل ادا کیے وہاں پہ ٹھیک ہے اور بس کام ہو گیا الحمدلہ اب ہم جو ہے وہ ہوتل جا رہے ہیں اور اس ولوک کو آج کے ولوک کو یہی پینٹ کرتے ہیں بہت بڑا بھی ہو گیا ولوک صحیح ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جتنی ایکسپیرنسز ہمارے دن کے ہوتے ہیں ہم ساری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھائیں تو ہوفلی آج کے ویڈیو آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی اب ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں تو ادھے آرام کریں گے بھائی کو اجازت دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں صحیح کل ملتے ہیں اسلام علیکم